اسلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے کیا آپ پڑھائی کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم دورائی کا کام کر رہے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ بچے خوب محنت کر رہے ہیں تو چلیے ملکے کچھ حروف کی دورائی کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ حروف لکھے ہیں ان میں کچھ کی پوری عشقال ہے اور ان کے نیچے آپ کو ان کی آدھی عشقال نظر آئیں تو پہلے ہم پوری عشقال کی دورائی کرتے ہیں بے جین سین فے لام گاف میم این اب ان کی آدھی عشقال کی دورائی ہم کریں گے لیکن آواز کے ساتھ تو آپ میرے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھئے ب ج س ف ل گ م ا شاہ باش آپ نے بہت اچھا پڑا چلیے اب ہم آج کا کام دیکھتے ہیں آج ہم ورکشیٹ نمبر چودہ کی لکھائی کریں گے جس میں آپ آدھی عشقال لکھیں گے آپ کو کچھ حروف یہاں لکھے میں نظر آ رہے ہیں ان حروف کی ہم آدھی عشقال لکھیں گے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ کام ہم بہت بار کر چکے ہیں اور آپ کو سب کی آدھی عشقال لکھنی آتی ہے لیکن میں کچھ حروف کی آپ کو آدھی عشقال لکھنا پھر سے بتا دوں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے بے اور بے کی آدھی شکل کیسے ہوتی ہے یہ دیکھئے نکتے پہ رکھیں گے پینسل کو اور لائن سے جوڑ کر اس طرح سے آپ اس کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کے نیچے کتنے نکتے ہوں گے ایک نکتہ ب اب ب کے بعد جین اور جین کی کیا آواز ہوتی ہے ج اب ج لکھنے کے لئے دیکھئے آپ نکتے پہ رکھیں گے پینسل جی نہیں نکتے پہ نہیں بلکہ نکتے سے کچھ نیچے آپ پینسل رکھیں گے اور سیڑھی بنایں گے چھت ٹیڑھی لائن اور لائن سے جوڑ کریں گے اور اب کیا کریں گے ہم ایک نکتہ لگائیں گے اس کے نیچے ج ج کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے سین اور سین کی آواز سب کو آتی ہے س نکتے پہ رکھیں گے پینسل کو اور ایک پیالہ دو پیالے اور لائن سے جوڑ دیں گے س س س کے بعد ف ف لکھنے کے لئے بچوں آپ نکتے پہ پینسل رکھیں گے دائرہ بنائیں گے اور لائن سے جوڑ دیں گے اور ف کیوں پہ کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ شاباش اسی طرح سے آپ یہ پوری شیٹ جتنے بھی حروف ہے ان سب کی آدھی اشکال ان کے سامنے لکھیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھا اچھا پیارہ پیارہ سا کام کریں گے ماما کو بالکل تنگ نہیں کریں گے اور اچھی طرح سے اپنی دورائی کا کام مکمل کریں گے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ